اسے کہہ سکتے ہیں چھوٹیزی مثال دیکھر یہ آج اس بات کو واضح کرتا ہے مکھی کو آپ نے دیکھا ہوگی ایک شہد کی مکھی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسری مکھی بھی ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد چوبیس گھنٹے بھر رہی ہوتی ہے جس سے ہم جان چھڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں دونوں مکھیاں ہیں لیکن ان دونوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ خود سوچ کر بتائیں ایک وہ مکھی ہے جو دن رات اپنے پیٹ بھرنے کے فکر میں لگی رہتی ہے کھانے پر بھی بیٹھ جائے گی تاکہ اپنی بوک مٹا سکے وہ گند پر بھی بیٹھ جائے گی تاکہ اپنی بوک مٹا سکے وہ ہر جگہ چلی جائے گی تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے اور اس مکھی کی وقت اور عزت ہمارے اور آپ کے نظر میں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں دوسری طرف بھی اسی کی طرح ایک مکھی ہے لیکن اس کو ہم شہد کی مکھی بولتے ہیں اس کا یہ نعرہ ہے اس کا یہ وطیرہ ہے کہ ادھر ادھر نہیں جانا ہے اس کا یہ شوق ہے اس کا یہ مزاج ہے کہ پھولوں پر جانا ہے جو پھول مہکتے ہیں جو خشبو بکھیرتے ہیں ان پھولوں پر جانا ہے ان پھولوں پر بیٹھنا ہے اور اس کی زندگی اپنی زندگی کا اس نے واضح مقصد بنا دیا ہے کہ مجھے شہد جمع کرنی ہے اب وہ پھولوں پر جا کر ننے ننے قدرت کے پیدا کردہ وہ میٹھے میٹھے قطرے وہ اپنے موں میں لے کر اڑتی ہے اور اپنے چھتے میں ڈالتی چلی جاتی ہے اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں کوئی اور چیز نہیں کھاؤں گی میں کھاؤں گی تو شہد کھاؤں گی آپ اس مکھی کو کسی بھی برطن میں رکھیں بہتر سے بہترین چیزیں رکھ دیں عالی سے عالی چیزیں رکھ دیں کسی پر وہ شہد کی مکھی مون نہیں مارے گی وہ کھائے گی تو شہد کھائے گی ہیں دونوں مکھیاں تو میں پہلے عرض کر رہا تھا اے انسانوں اے دوستوں اے سامعین اے لوگوں جو سن رہے ہو آپ کا اپنے بارے میں میرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم کس چیز کی جستجوں میں لگے ہوئے ہیں کیا صرف اس جستجوں میں ہے کہ پیٹ برنا ہے ہر صورت میں پیٹ برنا ہے جائز ہو یا ناجائز ہو حلال ہو یا حرام ہو اچھا ہو یا برا ہو گند ہو یا صحیح ہو پیٹی برنا ہے پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو کس کتار میں کھڑا کرتے ہیں وہ ہم اور آپ خود سوچ کر فیصلہ کریں اگر ہمارا یہ وطیرہ ہے اور اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں پاکیزہ چیزوں کی طرف جانا ہے اچھی چیزوں کی طرف جانا ہے اور اس شہد کی مکی کی طرح صرف اپنے ذات کے لیے نہیں بلک عروں کے لیے بھی جینا ہے وہ جو چھتے میں شہد جمع کر رہی ہوتی ہے اس شہد سے صرف وہ خود فیضیاب نہیں ہوتی بلک اس شہد سے سکروں اور لوگ فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں اس کا وہ فیض اس صرف علاقے میں نہیں بلک ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک ایک ملک سے دوسرے ملک تک جا رہا ہوتا ہے وہ ہزاروں میل دور تک اس کا وہ فیض اس کی وہ شہد پہنچ رہی ہوتی ہے اس مکھی کے اس مکھی کے تو سوچ میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ جو چھوٹا سا میں نے کام کیا ہے کتنا عظیم کام ہے کتنے لوگوں کو میں نے فائدہ پہنچایا ہے تو اے انسانوں اب ہم اور آپ سوچیں اگر ہم اور آپ بھی صرف پیٹ برنے کے فکر میں یہ پوری زندگی بتا دیتے ہیں تو پھر ہم میں اور ایک عام مکھی میں جو پیٹ برنے کے لیے غلازت پر بھی بیٹتی ہے اور کھانے پر بھی بیٹتی ہے پھر ہم اور اس میں کیا فرق رہ گئے موسیقی